دوستو اس ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے This PC یعنی کی My Computer آئیکن کو یہاں پہ کس طریقے سے لے کر آنا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو ریسائیکل بھی ہے اس کے اوپر ہی رہتا ہے My Computer یعنی جس کے اندر جا کے آپ کا SSD یا HardDix کا جو پارٹیشن ہے وہ ڈھونڈنے کو مل جاتا ہے اور جس کے اندر سارے کی سر آپ کا سٹوریج جو ہے میموری جو ہے وہ کنٹرول ہو جاتا ہے تو اس کو کس طریقے سے یہاں پہ لے کر آنا ہے وہ آپ کو دکھا دیتا ہے جب پہلے بار آپ وینڈوز کو انسٹال کرتے ہو اس کے بعد یہ یہاں پہ نورمالی ریسائیکل بھی رہتا ہے My Computer نہیں رہتا ہے تو My Computer کو لے کر آنے کے لیے سب سے پہلے دکسٹوپ کے اندر آپ کا ماؤس کا رائٹ ماؤس بٹن آپ کو کلک کرنا ہوگا پھر یہاں پہ آپ کو دکھائے دے گا پرسنلائز سمپلی یہ پرسنلائز کی اوپر کلک کرنا ہوگا پرسنلائز کی اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ ایسا کچھ انٹرفیس آپ کو دکھائے دے گا اگر آپ کو یہاں پہ پرسنلائز نہیں دکھائے تو سیٹنگز کے اندر جا کے بھی آپ پرسنلائز جھونٹ ساکتے ہو تو زیادہ درکس میں آپ کو یہاں پہ پرسنلائز دیکھنے کو مل جائے گا اس کو پہ کلک کر دیجئے پھر یہاں پہ آپ کو دکھائے دے گا یہ جو پینل ہے اس پینل کے اندر تھیم دکھائے دے گا تھیمز تھیمز کے اندر آپ لوگ کو کلک کرنا ہوگا جب آپ تھیمز کے اندر کلک کریں گے تو یہاں پہ نیچے سکرول کر کے آپ کو آنا ہوگا یہاں پہ آپ کو دکھائے دے گا دیکسٹوپ آئیکن سیٹنگز اب یہاں پہ اور بھی امپورٹنٹ سیٹنگز ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے اب یہ جو ہے کافی مطلب اور پلیس پہ ہے تھیمز کے اندر 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 تھیمز کے دیکھنے کو مل رہا ہے اس کی بار ڈبل کلک کریں گے تو آپ کا سارے کے سارے جو میموری ہوتا ہے جو سٹورج ہے تو وہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو مل جائے گے تو اسی طریقے سے بھی اس لئے دس پی سی کو ڈیکسٹوپ کے اندر لے کے آ سکتے ہو چاہیے وینڈوز 10 آپ استعمال کر رہے ہو وینڈوز 11 استعمال کر رہے ہو سارے کے سارے وینڈوز کے لئے سیم پروسس ہے